اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک تیل کا نسخہ ہے دردوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مالش کا نسخہ ہے تو پیارے ناظرین یہ والا جو نسخہ ہے یہ دان درد کان کا بہرہ پن کان کے نیچے درد سارمیں ماتھے میں درد ہو تو تھوڑا سا لگائیں گے تو انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گی بیرونی طور پر مالش کرنے کے لیے بڑا زبردست ہے فالج والے مریض بھی اس کو استعمار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کر سردیوں کا موسم نزدیک ہے تو نمونیاں نمونیاں کی وجہ سے سینہ میں درد سینے میں جکڑن ہونے کی وجہ سے بلکم جب زیادہ ہو جاتی ہے تو خاصی کرنے سے بلکم باہر نہیں آتی بلکہ درد ہوتی ہے کمر میں سامنے چھاتی میں درد ہوتی ہے بچوں کو بھی ایک سر نمونیاں کی شکیعت ہو جاتی ہے تو نمونیاں والے مریض بھی اس کو مالش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو پیرے ناظرین پہلی روٹین کی طرح میں نے اس کا لکھ کر رکھا ہوا ہے روگنے تارہ میرا اس کی آگے ہے روگنے تار پین پھر نیچے ست اجوائن اور ست پدینہ ست اجوائن اور ست پدینہ کو کسی ڈپی میں کسی جار میں شیشے والے جار میں ملا کر رکھ دیں تو جب یہ سمجھیں کہ یہ تیل بن گیا ہے مل گئے ہیں تو بعد میں اس میں آپ روگنے تارہ میرا اور روگنے تار پین آپ اس میں مکس کر دیں اور اگر آپ ان چاروں چیزوں کو ملا کر ایک جار میں محفوظ کر کے رکھ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جب تیار ہو جائے یہ اس کی جو ڈڑیہ ہیں ست جوائن کی اور پدینہ کی اس میں مکس ہو جائیں گی تو آپ اس کو استعمال کے لیے آپ لا سکتے ہیں تو آپ بیرونی طور پر اس کو مالش کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سو فیصد فائدہ ہوگا تو پیارے ناظرین میرے نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین